اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں سائمہ سلیم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سائمہ کچن آج میں بنانے جارہی ہوں رزگلہ رزگلہ جو ہے یہ بنگولی سویٹ ہے اور بہت ہی مزیدار ہوتی ہے تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی سب سے پہلے میں نے ڈیر لیٹر دودھ لیا ہے دودھ کو میں اوبال لوں گی اور جیسی ہی اس میں اوبال آجائے گا میں اس کے اندر دو عدد لیمبو کا رض شامل کروں گی لیمبو کا رض شامل کریں گے لیکن دودھ ہمارا بوائل ہو رہا ہے اب میں اس میں لیمبو کا رض شامل کروں گی لیمبو کا رض شامل کر کے میں اسے ہلاتی رہوں گی پانچ منٹ تک اور فلیم کو آف کر دوں گی تو دودھ ہمارا پھٹ جائے گا پانچ منٹ تک مستقل اس میں چمت چلاتے رہنا ہے تاکہ دودھ ہمارا اچھی طریقے سے پھٹ جائے یہ دیکھیں دودھ ہمارا بلکل پھٹ چکا ہے پانی جو ہے وہ الگ ہو گیا ہے اور چھینہ ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے اب میں اسے پانچ سے دس منٹ کے لیے تھنڈا کروں گے اور پھر میں اسے چھان لوں گے چھاننے کے لیے میں نے یہاں پر ایک چھنی لی ہے چھنی کے اوپر میں ململ کا کپڑا بچھاؤں گی ململ کا کپڑا رکھنے کے بعد میں دودھ جو ہمارا پھٹ چکا ہے میں اس کو اس میں ڈال دوں گی اور بلکل اچھی طریقے سے اس کو چھان لوں گے پورا میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب میں سادے پانی سے اس کو دھولوں گی تاکہ جو نیمو کی کھٹاس ہے جو رسم نے اس میں ڈالا تھا وہ نیمو کی کھٹاس پوری اچھی طریقے سے اس میں ڈالا تھا نکل جائے اب میں اسے پریس کر کے اس میں سے جتنا بھی ایکسس اس کا وارٹر ہے وہ اس میں سے میں نکال لوں گی اور اسے ایک گھنٹی کے لیے کہیں پر لٹکا کے چھوڑ دوں گی جتنا بھی اس میں سے پانی ہے وہ آرام سے اس میں سے نکل جائے گا دیکھیں ایک گھنٹہ ہو چکا تھا ایک گھنٹے بعد میں نے چھینے کو ایک پلیٹ میں لیا ہے اب میں اس کو اچھی طریقے سے ہاتھوں کے مدد سے اسے مسل کے اس کا بلکل نیر سا ڈو بناوں گی دو چمچ میں نے میدہ لیا ہے میدہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو سخت ہاتھوں سے اسے نہیں گھننا بہتی نرم ہاتھوں سے اس کو گھننا ہے اگر آپ سخت ہاتھوں سے گھن دیں گے تو آپ کے جو رزگلے ہیں وہ سخت بنیں گے بہتی نرم ہاتھوں سے بہتی پیار سے آپ کو اس ڈو کو نیٹ کرنا ہے جتنی اچھی آپ کی ڈو بنے گی اتنے اچھے آپ کے رزگلے بنیں گے آٹھ سے دس منٹ میں لگے گا یہ آپ کو نیٹ کرنے میں نرم ہاتھوں کے ساتھ آرام آرام سے اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیجے یہ جو ابھی الگ الگ دانے دار آپ کو نظر آرہا ہے یہ آپ کو بلکل ایک ساتھ کرنا ہے بلکل نیٹ سے آپ کو ڈو بنانی ہے اس کی دیکھیں مجھے تقریباً دس سے بارہ منٹ لگے اس کی ڈو کو بنانے میں میری ڈو بلکل تیار ہو چکی ہے اب میں اس کے بالز بناؤں گی چھوٹے چھوٹے اس کے بالز بنانے بالز زیادہ بڑے نہیں بنانے چھوٹے چھوٹے بالز بنانے بالز میں کوئی کریک نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کے بالز میں کریک آئے گا تو آپ کے رزگلے جب وہ پھڑ جائیں گے شیرے میں جاتے ساتھی تو کوشش کیجئے گا کہ بالز ایسے بنائیں نرم ہاتھوں سے کہ بالز کے اندر کریک نہ آئے دیکھیں میں نے بال ایک بنا لیا بہت ہی چھوٹا سا میں نے اس کا بال بنایا ہے کیونکہ شیرے میں جا کے یہ پھول جائے گا اس لئے چھوٹے سا اس کے بالز بنائیں اب میں ان ساری ڈو کے بال بنا لوں گی ڈیل لیٹر میں میرے پاس 22 رزگلے تیار ہوئے ہیں اب ہم تیار کریں گے اس کا شیرہ شیرہ بنانے کیلئے ایک پین میں میں ایک کپ چینی ڈالوں گی اور تین کپ اس میں میں پانی شامل کروں گی رزگلے کا جو شیرہ ہوتا ہے وہ گاڑا نہیں ہوتا وہ پتلا ہوتا ہے اگر رزگلے کا جو شیرہ ہے وہ گاڑا ہو جائے گا تبکہ رزگلے خراب ہو جائیں گے سخت ہو جائیں گے اس لئے رزگلے کا جو شیرہ ہوتا ہے وہ پتلا ہوتا ہے تو جتنی آپ چینی لیں اس کی تین گناہ آپ اس میں پانی ڈالیں میں نے ایک کپ چینی لیا تھا اور تین کپ پانی ڈالا ہے اس میں اب میں اس میں مکس کر کے اس کے اندر میں کیورا ایسنس ڈالوں گی کیورا ایسنس ڈالنے کے بعد جب اُبال آ گیا چینی ہماری گھل گئی شیرہ ہمارے تیار ہے اب میں اس کے اندر رزگلے شامل کر رہی ہوں احتیاط سے اس کے اندر رزگلے شامل کریں سارے رزگلے میں نے اس کے اندر شامل کر دیا اب پانچ منٹ میں اس کو ڈھک کے تیز آنچ میں پکاؤں گی یہ شیرے کے جو ببلز آ رہے ہیں اس ببلز میں پکے گا اسے آپ پانچ منٹ کے لئے ڈھک کے تیز آنچ میں پکائیں دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے تھے اب میں اس کا آنچ دھیما کر دوں گی اسے پانچ منٹ اور مزید پکاؤں گی میں دھیما آنچ میں دھیما آج پانچ منٹ پکانے کے بعد میں اس کا ڈھکن جھولا بن کر دوں گی ڈھکن میں اس کا ہٹا دوں گی اور اس سے میں دو سے تین گھنٹے تک شیرے میں ڈپ رہنے دوں گی دو سے تین گھنٹے ہمارے ہو چکے تھے دیکھیں آپ سائز میں بڑے ہو گئے اب ہم اسے نکالتے ہیں میں نے مٹھی کے ہانڈی لیا اکثر یہ جو رزگلے ہیں یہ مٹھی کی مٹھی میں آتی ہے یہ میرے پاس مٹھی کا یہ پلیٹ ٹائپ کا تھا میں نے اس کے اندر اس کو ڈش میں نکال دیا شیرہ میں نے اس کے پر ڈال دیا بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور بہت ہی سپنجی ہوتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو اور فیڈبیک میں مجھے بتائے گا کہ کیسے لگے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ